کے حال ہی میں جو کچھ ڈیویلپمنٹس ہوئیں اس ملک کے اندر جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک دارے اعتصاب کا عمل شروع کیا اس اعتصاب کے عمل کو ہم خوشائن سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا قدم ہے جس کو سرانا چاہیے کہ اعتصاب کی طرف بڑھتے ہوئے ملک میں انتشار کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے اور یہ دیکھئے یہ جو خود اعتصابی ہے نہیں چاہیے یہ بہت اچھا ہوا کہ فوج کے ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ اعتصاب کا ایک عمل شروع کریں گے آج جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیس سامنے آئی ہے اور تین مزید افسران جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جنرل فیض حمید کو تحویل میں لیا گیا تھا یہ ان سے تحقیقات کے نتیجے میں ان افسران کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور سب سے اہم بات آج کی پریس ریلیس کی یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے اور ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کی ایمہ پہ اس میں جو الفاظ استعمال کی ہیں ایڈ دی بیہیسٹ یعنی وہ ایک سیاسی جماعت اور سیاسی لیڈر کی کلویزن تھی جنرل فیض کے ساتھ جس کے نتیجے میں ملک میں انتشار پھیلایا جا رہا تھا ملک میں بدمنی پھیلائی جا رہی تھی ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا تھا ملک میں ایک ہیجانی کیفیت تاری کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ملک کی سالمیت پر حملے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو یہ جو ایک کلوزن ہے اور ایک بانی چیرمن پی ٹی آئے کا کی ایمہ پہ ان کی منشاہ پہ جو یہ آگے سازشیں کی جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھا فیصلہ اور بڑا ٹائملی فیصلہ تھا کہ جس کے تحت جنرل فیض کی گرفتاری پہلے عمل میں لائی گئی اور جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد ان سے تحقیقات کے بعد آج تین مزید افسروں کی جو ہے وہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے تو یہ جو کلوزن ہے اور یہ جو بانی چیرمن پی ٹی آئے کی منشاہ پہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا تھا یہ آج کی بات نہیں ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب تحریکی عدم اعتماد لائی گئی تو اس طرح بھی جنرل فیض اور ان کے ساتھی بانی چیرمن پی ٹی آئے سے رابطے میں تھے اور وہ سیاسی جوڑ توڑ میں بھرپور اپنا حصہ لے رہے تھے یہ بھی معلومات سامنے آئی ہیں تو دیکھئے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی ملک میں امن امان کی صورتحال خراب کرنے کی ملک میں ہیجانی کیفیت تاری کرنے کی ملکی سلامتی کو دعو پر لگانے کی کسی کو جازت نہیں دی جا سکتی بڑے لبرل معاشرے ہیں دنیا میں ادھر فوری اتصاب ہوتا ہے اور ملک کے خلاف سازش کرنے والوں پر کڑی نگرانی بھی کی جاتی ہے اور ان کو کڑی سزا بھی دی جاتی ہے تو جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد ان سے تحقیقات کے بعد جو یہ افسران جن کو گرفتار کیا گیا ہے لگتا یہ ہے کہ مزید گرفتاریں بھی عمل میں لائی جائیں گی اور اس کا دائرہ کار صرف فوج کے دارے تک نہیں رہے گا اس میں جو جو ملوث ہے جس جس نے ملکی سالمیت کو نقصان پہنچایا ملک کے اندر امن امان کو خراب کیا ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی تمام لوگ اس چکنجے میں آئیں گے جس طرح یہ آپ نے دیکھا کہ جنرل فیض کی تحقیقات کے نتیجے میں جو تین افسران جن کو حراست میں لیا گیا ہے یہ سیاسی مفادات کو قومی مفادات پر جب ترجیح دی جاتی ہے اور بانی چیئرمن پی ٹی آئے لگتا یہ ہے کہ جیل سے بھی پیغام رسانی چل رہی تھی اور رابطے میں تھے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں اس چیز سے تو یہ اس سے ڈسٹنس کیا نہیں جا سکتا یہ روزہ روشن کی طرح یہاں ہے کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئے کی ایمہ منشاہ خواہش وہ شامل تھی جب جنرل فیض نے یہ تمام اقدامات کیے اور وہ رابطہ بھی تھا آپس کا ایک ملاب تھا جس کے تحت یہ معاملات کیے جاتے تھے مگر اس کو لیڈ بانی جیلمن پی ٹی آئے کر رہے تھے تو جنرل فیض سے جو تحقیقات کی گئی اور تین افسران کو جو گرفتار کیا گیا مزید چواہد بھی سامنے آ رہے ہیں مزید ایویڈنس سامنے آ رہی ہے اور دیکھئے وہ نو مئی کے حملے ہوں وہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہو یہ تمام تر جو ملک دشمن انہوں نے اقدامات کیے یہ ملک کو ڈی سیبلائز کرنے کی کوشش تھی اور دیکھئے جنرل فیض سے تحقیقات کے بعد جو تین افسران بھی راست میں لیے گئے ہیں اور مزید بھی اس کا دارہ کار بڑھایا جا رہا ہے جس طرح میں نے کہا اور لوگ بھی شکن جی میں آئیں گے ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف فوج کے ادارے تک دارہ کار اس کا محدود رہے تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک انتشاری ٹولے کے ساتھ انتشاری ٹولے کے کہنے پر انتشاری ٹولے کے ساتھ مل کے اس ملک کو نقصان پہنچایا اور یہ بڑی گلیرنگ ایویڈنسز ہیں جس بنیاد پہ یہ تمام ایکشن کیا گیا اور دیکھئے فوج کا ادارہ دنیا کے بہترین اداروں میں اس کا شمار اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اعتصاب کا عمل موجود ہے وہ صرف اعتصاب کرتے نہیں بلکہ اعتصاب ہوتا نظر بھی آتا ہے تو جو اعتصاب کیا گیا ہے وہ ارریفیوٹیبل ایویڈنس کی بنیاد پہ کیا گیا ہے تو اس ملک کے اندر یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ ایکانومی کو بھی تباہ کریں ملکی سالمیت کو بھی دعو پر لگائیں ملک کے اندر جو ہے وہ اپنے سیاسی مفادات کے فروغ کے لیے ملکی مفادات کو بھی دعو پر لگا دیں تو یہ جو ایک کلوجن تھی اور بانی چیئرمن پی ٹی آئے کے کہنے پر جو یہ تمام چیزیں کی جا رہی تھی تو یہ بڑی پرانی ایک سازش تھی اس ملک کے خلاف جو جیل سے بھی جا رہی تھی اور ابھی جو نوٹس میں آیا کہ ایک جیل کی افسر کو بھی تحویر میں لیا گیا تو یہ پیغام رسانی کا سلسلہ ایک پیغام آ رہا ہے ایک جا رہا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ بانی چیئرمن پی ٹی آئے ان لوگوں سے رابطے ان کے تحت اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں دیکھئے کسی کے ساتھ کوئی ریایت نہیں برتی جانی چاہیے اور یہ انشاءاللہ تعالی ملک نے ترقی کرنی ہے اس کی معیشت نے سٹیبلائز ہونا ہے بحال ہونا ہے جیسے ہم ایک بھالی کے سفر کی طرف چل چکے ہیں روپی سٹیبل ہو گیا ہے ڈالر کے مقابلے میں اچھی خبریں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ پیٹرل میں بھی کمی ہوئی وزیراعظم صاحب نے بجری کی قیمتوں میں جو کہا کہ ہم انشاءاللہ تعالی بھرپور کوشش کریں گے کہ اس میں کمی واقع کی جائے تو یہ جو ایک انتشاری ٹولے نے اس ملک میں کیا ہے اس کا اعتصاب بھی ضروری ہے اور ابھی مزید تحقیقات بھی کی جائیں گی جو تین افسران آج گرفتار ہوئے ہیں ان کے علاوہ مزید بھی گرفتاریاں جو ہیں وہ لگتا ہے دیکھنے میں آئیں گی کیونکہ جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں اور لوگوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں تو اس ملک کو نقصان پہنچانے والے انتشاری ٹولے کے ماتحت اور انتشاری ٹولے کا جو رنگ لیڈر ہے بانی چیرمن پی ٹی آئے اس کی خواہش پہ اپنی حلف کو بھی انہوں نے نہیں دیکھا آئین کو بھی نہیں دیکھا قانون کو بھی نہیں دیکھا اور سیاست میں بھرپور حصہ لے کر اس ملک کو نقصان پہنچایا تو اس کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تحقیقات کو آگے بڑھنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی جیسے مزید معلومات ہوں گی تو ہم عوام کے سامنے میں معلومات رکھیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا تینکیو ویری مچ